اسلام علیکم جینگو ویب ڈیویلیمنٹ سریز کا آج یہ سیونتھ لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ہم ٹیمپلیرز کو سمجھیں گے کہ ایکچلی جینگو کے اندر ٹیمپلیرز کیا ہوتے ہیں اور ہم انہیں کن پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جینگو ہے وہ ایکچلی فالو کرتا ہے ایم وی ٹی کو ایم وی ٹی کو ایم وی ٹی سٹینڈ فور ایم فور موڈلز وی سٹینڈ فور ویوز وی ٹی سٹینڈ فور ٹیمپلیرز اب ہم نے ویوز کی کافی انڈرسینڈنگ ہو چکی ہے ویوز ایکچلی ہمارے کنٹرولر ہوتے ہیں جہاں ہم سارے ایکشنز کو اندر کر رہی ہوتے ہیں اب ٹیمپلیرز کیا ہوتے ہیں بسیکلی ٹیمپلیرز وہ ہمارا جو ڈائنیمیکلی ایش ٹی ٹی پی ریسپونس جنریٹ کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں ابھی جو ہم نے ایش ٹی ٹی پی ریسپونس جنریٹ کیے تھے وہ سارے تھے سٹینڈک کی ٹھیک ہے کہ ہم ویوز کے اندر ہی جنہو ایش ٹی ٹی پی ریسپونس یہاں سہی کوئی ایش ٹی ایمل کا جنہو سپونس جنریٹ کا دیتے تھے ٹھیک ہے لیکن اب ہمارا یہ کیونکہ پروجیٹ کے اندر کمپلیٹ پروجیٹ تو ایسا نہیں نہ ہو سکتا کوئی ایسا پروجیٹ نہیں جس کے اندر ہم جنہو سٹیٹی کریں کبھی ایک بار ہوتا ہے کہ ہمیں صرف ٹیسٹنگ پرپس کے لئے یہ یوز کرنا پڑتا ہے تو ہمیں ڈائنیمیکلی پیجز بنانے پڑتے ہیں جن میں ایش ٹی ایمل پیجز انکلیوڈ ہیں ٹھیک ہے تو جو جاوہ ٹیمپلیٹ لینگ ویجا جسے ہم ٹی ٹی ایل کہتے ہیں وہ اس کی بیلٹن لینگ ویجا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمیں یہ ایک فسیلیٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ جنگو کے اندر آپ ٹیمپلیٹس بنا کر اپنے ڈائنیمیکلی ایس ٹی ٹی پی ریسپونس کو ہنڈل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جنگو کے اندر ٹیمپلیٹس کس طرح ہنڈل ہوتے ہیں جب ہم نے پروجیکٹ کریٹ کیا تھا تو تب پروجیکٹ کرنے کے دوران ہماری جب فائلز بنی تھی تو ان میں سیٹنگز ڈاٹ پائی تھی اور اگر نیچے آئیں تو یہاں پہ ہمارے اس نے ٹیمپلیٹس کا اس نے کوڈ جنرائٹ کیا تھا ٹھیک ہے اب اس کو ہم اندرسٹرنگ کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے بیکنڈ بیکنڈ جو ہے وہ ایکچولی ہم اس کو انشورٹ کہہ لیں تو یہ اس کے بیلٹ ان ٹیمپلیٹس ہے ٹھیک ہے جو جنگو کا اپنے بیلٹ ان ٹیمپلیٹس ہے وہ ہے جنگو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جو کہہ جنگو ڈاٹ ٹیمپلیٹ ڈاٹ بیکنڈ ڈاٹ جنجر ٹو ڈاٹ جنجر ٹو ٹھیک ہے یہ دو ایسے ٹیمپلیٹس ہیں جو کہ جنگو کا اپنے بیلٹ ان ہے ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے نہیں چینج کرنا ہے ان کو ہمیں موڈیفائی نہیں کرنا کیونکہ یہ ہماری آڈرے ڈیفالٹ جنہوں سیٹ ہوئیتے ہیں اس کے بعد ہے ڈاٹ ڈائریکٹریز یہ ایک ارے بنائی ہے اب وہ اس میں کیا کہتا ہے کہ اس میں اگر جو بھی آپ ڈاٹ ڈائریکٹری پاس کریں گے جنگو جو نہ وہ ان کے اندر وہ اس ڈائریکٹری کے اندر سرچ کرے گا ٹھیک ہے اب جو جو ہم یہاں پر ڈائریکٹری مینشن کریں گے فارغیمپل میں کہتا ہوں یہاں پر ڈائریکٹری ہے ایک جو نہ وہ میں کہتا ہوں ٹیچرز کی ڈائریکٹری ہے ٹھیک ہے دوسری ڈائریکٹری جو نہ وہ فکلٹی کی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کی ہے ٹھیک ہے اب جنگو کیا کرے گا جنگو سب سے پہلے جب ہم ٹیمپلیٹ کوئی لوڈ کریں گے تو وہ ان ڈائریکٹری میں آئے گا اور یہاں پر سرچ کرے گا کہ یہاں پر کوئی جو آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں جس ٹیمپلیٹ کے لئے وہ موجود ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ ڈائریکٹریز ہیں جہاں پر وہ سرچ کرتا ہے ٹھیک ہے اب تیسرا ہے ایپ انڈسکورڈ ڈائریکٹریز یہ اس لئے یوز ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ الوگ کرنا چاہتے ہیں جنگو کو کہ وہ جتنی بھی تمام انسٹالڈ ایپس ہیں ان کے تمام ٹیمپلیٹس کو سرچ کریں ان میں جتنے بھی ٹیمپلیٹس ان کو سرچ کریں تو آپ اس کو ٹرو رکھیں گے ٹھیک ہے جتنے بھی انسٹالڈ ایپ ہے تو انسٹالڈ ایپ ہم نے دیکھی تھی یہاں پر ٹھیک ہے یہ والی تھی ٹھیک ہے اب انسٹال ہماری ایک ہی ایپ ہے تو یہ ہمارا ٹرو اس لئے کیا ہے کہ جو ہماری انسٹالڈ ایپس ہیں وہاں جتنے بھی ٹیمپلیٹس ہیں ان میں بھی سرچ کرے گا اب یہ اپشنز ہے کہ جو بھی اپشنز سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اور اب ہم کیا کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی جنگو میں ٹیمپلیٹ کی ریکویسٹ کرتے ہیں ٹیمپلیٹ ہم جنب وہ کو لوڈ کرتے ہیں تو یہ بائی ڈیفالٹ ایک ڈیریکٹری ہوتی ہے ٹیمپلیٹس کے نام سے جو اس انسٹالڈ ایپس میں موجود ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے سرچ کرتا ہے اب ہماری انسٹالڈ ایپس کیا دی سٹوڈنٹس تو اس کے اندر ایک فولڈر ہونا چاہیے جو کہ ٹیمپلیٹس کے نام سے ہوگا ہے اور وہاں پہ جا کے جنگو بائی ڈیفالٹ پہلے سرچ کرتا ہے تو اب ہم اس فولڈر کو بنا لیتے ہیں میں بنا لیتا ہوں ایک فولڈر ڈیریکٹری ٹیمپلیٹس کے نام سے آپ نے بلکل اگزار ٹیمپلیٹس سے لینے ہیں کیونکہ یہ جنگو کا بائی ڈیفالٹ سرچنگ پہلے ٹیمپلیٹس بنا لیا اب اگر اس کے اندر جو بھی فائل ہوگی اس کو جا کے یہ بائی ڈیفالٹ سرچ کرے گا اگر جو بھی آپ ریکویسٹ کریں گے تو اس ٹیمپلیٹس کی ڈیریکٹری میں وہ جا کر سرچ کرے گا تو اسے مراد یہ کہ جو جنگو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ٹیمپلیٹس کے لیے وہ یہاں پر دیکھ رہا ہوتا ہے وہ لوک اپ کر رہا ہوتا ہے کہ ٹیمپلیٹس کے اندر جتنے بھی ٹیمپلیٹس ہیں ان کو سرچ کرے اب کیونکہ اب دیکھیں فارزیمپل اب ہمارا اگر ایک ایپ ہے سٹوڈنٹس کی ایپ ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ پیجیز ہو سکتے ہیں فارزیمپل میں کہتا ہوں کچھ ریجسٹریشن کے پیجیز ہو سکتے ہیں کچھ جنگو وہ لاغن کے پیج ہو سکتے ہیں کچھ جنگو انتھینٹیکیشن کے کچھ جنگو ہمیں جنا وہ پھر زیادہ جنا وہ کمپلیکسٹی میں جانا جانا پڑے تو اس کے لئے ہم کیٹاگرائز کرنے کے لئے ہم بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیریکٹری اس کے اندر یہ بنا لیں کیونکہ یہ بائٹو فال تو سرچ کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اب اس ڈیریکٹری کو کوئی نیم دے لیتا ہوں کوئی جو ڈیریکٹری بناوں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ بات ہی ہے کہ فار اگزمپل میں اس ڈیریکٹری کے اندر ایک پیج بناتا ہوں جو کہ انڈیکس ڈاٹ ہشٹی ایمل کا اب اس انڈیکس ڈاٹ ہشٹی ایمل کا پیج ہے جو کہ اس ٹیمپلیٹ کے اندر ہے جو سٹوڈنٹ کی اپ ہے اب فار اگزمپل میں ایک اور اپ بناتا ہوں جو ٹیچرز کی اپ ہے اس کے اندر بھی ایک ٹیمپلیٹس کا ہی فولڈر ہے لیکن اس کے اندر جانا وہ ایک اور انڈیکس ڈاٹ ہشٹی ایمل کا پیج ہے تو دونوں ایپ کے ٹیمپلیٹس کے اندر index.html کا پیجز ہے تو اب کیا ہوگا جب میں ہٹی ایمل اس index.html کو لوڈ کروں گا تو وہ پوسیبل چانسز یہ ہیں کہ وہ رونگ ٹیمپلیٹس جنا ہوا ہمارا لوڈ کر دے تو اس سے بچنے کیلئے ایک convention یوز کی جاتی ہے کہ جو آپ ٹیمپلیٹس یوز کر رہے ہیں اس ٹیمپلیٹس کے اندر جو ڈیریکٹری بنیا ہے اس ایپ کے نام سے بنائیں تو ہمیں یہ آسانی رہے گی کہ ہم جو ٹیمپلیٹس لوڈ کریں گے پھر ہم اس ڈیریکٹری کے جو ایپ کے نیم سے ریفرنس دیں گے تو اس کے اندر میں کیا کروں گا ایک اور ڈیریکٹری بنا لیتا ہوں جو کہہ students اب students کے اندر میں اپنے پیجز ہیں انہیں categorize کروں گا تو اس کے اندر میں ایک ڈیریکٹری بنا لیتا ہوں میں فارز ایمپل میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر میں ایک ڈیریکٹری بنا لیتا ہوں جو کہہ میرے پیجز پیجز کے نام سے ٹھیک ہے پیجز کے نام سے ٹھیک ہے اب اس ڈیریکٹری کے اندر میں ایک اور پیج بنا لیتا ہوں اپنا جو کہ ہوگا ڈیریکٹری ٹھیکٹری بنا لیتا ہوں ہوم ٹھیک ہے اس کا ٹائٹل اس کے بعد سینٹر اس کے بعد ایچ وان ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کہتا ہوں وائلکوم ٹو ڈریریکٹری تو یہ میں نے ایک ٹیمپلےٹ پر ایچ پیج بنا väldigt ڈریریک ٹھیک ہے جس تے ایک سمپل سا پیج بنایا ہے ٹھیک ہے اور اب میں کہتا ہوں اپنے ویوز کے اندر جاتا ہوں تو میری ریکوائرمنٹ یہ ہے سب سے پہلے میں اپنا سرور ان کا لیتا ہوں پائی تھن اس ڈاٹ پائی رن سرور ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں جاتا ہوں بروزر پر اب میری ریکوائرمنٹ یہ ہے جب یوزر جو ہے وہ وہ ہماری ویب سیٹ پر آئے گا مائی پروجیکٹ سلیش سٹوڈنس کرے گا اب یہاں پر ہوتا تھا سٹوڈنس کا پیج آتا تھا جو آپ کا اعاد ہوگا کہ ہم نے ویو بنایا تھا یہاں پر اور ویو میں یہ والا انڈیکس نام کا جو پیج انڈیکس نام کا جو فنکشن تھا وہ رن ہوتا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم ایک سٹیٹک رسپونس کریٹ کر رہے تھے اب ہم کریں گے یہاں پر ڈائنیمک اور ڈائنیمک رسپونس کریٹ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اپنا ڈیکس ڈاٹ ایس ڈی ایمل پیج کو لوڈ کریں گے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایکچولی رینڈر کریں گے رینڈر سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم کوئی اکسٹرنل جو ہے وہ رسپونس ہے کوئی اکسٹرنل پیج ہے اس کو اپنے اپنے کنٹرول کے اندر لے کریں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ہم انڈیکس کو کہتے ہیں کہ انڈیکس اپنا جو اکسٹرنل اکسٹرنل ڈائس ڈاٹ ایش ڈی ایمل پیج ہے اس کو گیٹ کر کے اس کا رسپونس کریٹ کرو ٹھیک ہے نہ کہ تم یہی سے کوئی رسپونس کریٹ کرو بلکہ تم اکسٹرنل کو پیج ہے اس کو پہلے گیٹ کرو اور اس کا رسپونس کریٹ کرو تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے پیکیج امپورٹ کرو آلاتیں فروم جینگو ڈاٹ امپورٹ یہاں پہ ہوتا تھا شورٹکٹس امپورٹ رینڈر ٹھیک ہے تو میں کرتا ہوں یہاں پہ رینڈر ٹھیک ہے اب رینڈر اب یہاں پہ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب کوئی ویو بناتے تھا اس میں سب سے پہلے ایک ریکویسٹ نام کا جگ جگتا تھا ٹھیک ہے اب اس کے اندر بھی جائے گا ریکویسٹ نام کا ٹھیک ہے اور دوسرا ہم پاس کریں گے اس ٹیمپلیٹ کا پات ٹھیک ہے پات اب آپ کو پتا ہے کہ بائی ڈفالٹ وہ یہاں پہ لوک اپ کر رہا ہوتا ٹیمپلیٹس کے اندر تو ہمیں ٹیمپلیٹس کو مینشن کرنے کی ضرور نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے سٹوڈنٹس ٹھیک ہے سٹوڈنٹس سلیش پیچیز ٹھیک ہے وہ دیکھیں وہ خود جنہوں ہمیں سجیسٹ کری جائے رہا کیونکہ وہ بائی ڈفالٹ وہاں پہ لوک اپ کر رہا ہے پھر slash index.html ٹھیک ہے تو یہ ہمارا complete ہو گیا ٹھیک ہے اب اب کیا ہوگا کہ اب وہ اس url پہ آئے گا ٹھیک ہے my project slash my project slash students پہ ٹھیک ہے urls پہ ہمارا جو website url my project ہے یہاں سے وہ include کرے گا students.urls پہ یہاں پہ جائے گا وہ دیکھے گا کون سب best matching url ہے وہ یہ سٹوڈنٹس کے نام سے ٹھیک ہے تو اب وہ دیکھے گا کون سا اس کے سریز سلیش والا ہے ٹھیک ہے اس ٹوڈنٹس والا ہے تو views.students کو لوڈ کرے گا اور views.سری ہم یہاں پہ index میں کام کر رہے تھے یہ index کا نہیں ہے یہ اس کا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ تھا ٹھیک ہے تو اب وہ کیا کرے گا پہلے کیا کہتا تھا کہ یہاں سے students کے لیے وہ views.students کا function لوڈ کرتا تھا views.students پہ یہاں پہ کوئی static response create کر رہا تھا ٹھیک ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں کوئی dynamic page لوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو run کہتا ہوں my project slash students sorry error آرہا ہے return none میرے گا سے کچھ missing ہے ہاں چاہے یہ یہاں پہ ہم نے return لکھنا تھا ٹھیک ہے return کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ کچھ بھی return نہیں کر رہا تو ہم نے render تو کر رہے ہیں لیکن وہ یہاں پر return نہیں کر رہا ٹھیک ہے اب میں اس کا دوبارہ جا کے run کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا وہ page load ہو گیا welcome to my official website developed by jango developers community ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ ہم کس طرح اپنے templates کو create کر سکتے ہیں اور یہ ایکچولی dynamic http response ہے ٹھیک ہے ناک static http response for example میں کہتا ہوں student slash عاطف slash اس کا کوئی role number تھا ٹھیک ہے تو اب یہ والا ہم نے کام کرنا ہے تو ہم اب کس طرح ان variables کو اپنے templates کے اندر اپنے html pages پر pass کریں گے اور کس طرح ہم انہیں جانا وہ get کریں گے تو یہ ہم next lecture میں انشاءاللہ دیکھیں گے تو اوکے اللہ حافظ